بلکم ٹو اکرم ڈیری فارم چینل ہمیں آج بالاپور روڈ پر اور یہاں کی ساری ڈیٹیل ہم بات کریں گے یہاں کے اونٹ سے اسلام علیکم خیریہ سے آپ کیا نام ہے آپ کا خلیل خلیل بھئی آپ کا اڈریس کہاں پر ہے یہ بارکس بارکس یابا سویمنگ گول اور بالاپور روڈ سے اگر آئیں گے تو بہت زیادہ نیرسٹ ہے تو ابھی آپ کے پاس سب سے پہلے یہ ایک بچہ ہے یہ کونسی نسل کا ہے مالوہ نسل کا ہے کتنے مہینے کا ہے ابھی 6-7 months old ہے گلے کی جھالر پٹی وغیرہ ماشاءاللہ سب اچھی ہے کیا ویٹ کا ہے 28-30 kg 28-30 kg لائی ویٹ ہے اور کیا رکھ رہے اس کا آسنگ پرائز ہے 15,000 15,000 آسنگ پرائز ہے دیکھیں میں آگے بڑھنے سے پہلے بتلا دوں کافی سارے بکرے ہیں یہاں پر اور آج سے ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت جلدی جلدی ملیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے انتظار کر رہے تھے سیزن آف اید تو بکری اید کا سیزن سٹارٹ ہو گیا کافی سارے ویڈیو سے رہیں گے 45 مینٹس کے اندر ایک ایک ویڈیو ملیں گے جیسے ریگولرلی آپ لوگوں کو ون آور کے ڈسٹینس میں مل رہی تھی تو آپ لوگ چیک کر لیجئے کسی کا جو بھی ریکوائرمنٹ ہو سارے ویڈیوز میں سے کہیں پر بھی مل سکتا اس کا کیا بولے تھے آپ آسنگ پرائز 15,000 اس کے بعد میں آپ کے پاس رامپوری فیمیل ہے مل سکتا ہے لیکن کلر چہرہ وغرہ بلکل رامپوری فیمیل ہے جبکہ مل سکتا ہے مل سکتا ہے اس کا آسنگ پرائز 22,000 اس کا لائی ویٹ رہے گا 48 kg 48 kg ویٹ کرا ہوا ہے ماشاءاللہ راجستانی جو دنبے ہوتے دیکھیں لیکن کلر فل ہے اور اس کے بعد میں آپ کے پاس یہ ایک ویلائیتی ہے ہیوی ویٹ میں اور ایک بھی بچہ ہے یہ کتنے دانپے ہیں یہ مرینو ہے مرینو ویلائیتی 4 دانپے اور کیا ویٹ میں ہیں 65 to 70 kg 65 to 70 kg لائی ویٹ اور اس کے پیچھے کے بال کاٹے ہوئے سامنے کے تھوڑے سے ہے کیا رکھ رہے ہیں اس کا آسنگ پرائز 42,000 42,000 آسنگ پرائز نیکشبل ہو جائیں گا یہ بھی اس کے بعد میں آپ کے پاس بہت شاندار مدورہ اس سے پہلے یہ بھی لائے تھی بہت موٹے ہتھیار میں ہیں سنگھ کھینچے بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی بہت زیادہ موٹے آرہے ہیں اس کے بہت زیادہ ملکی وائٹ آپ اس کو بول سکتے ہیں بلکہ پنک ہے پورا پیچھے یعنی چاروں پیروں پر ہلکی سی بلیک سپورٹنگ ہیں نیچے یعنی خور کے پاس اور پورا وائٹ ہے کیا بیٹ ہے اس کا 48 to 50 kg 48 to 50 kg لائی بیٹ ہے اور کیا پرائز ہے اس کا آسنگ اس کا 24,000 24,000 آسنگ پرائز نیچے بل ہو جائیں گا اور یہ جو کلیکشن ہے یہ صرف شوق کے لئے اس کے بعد میں آپ کے بعد یہ گنٹور بھی شوق کا ہے اور یہ مدورہ ہی ہے جو بہت شاندار قولیٹی میں کیا ایج ہے اس کی چھے دانت سٹارٹ کر آئے چھے دانت سٹارٹ کر آئے یعنی فریش چھے دانت پہ ہے سپورٹنگ وغیرہ ماشاءاللہ فر قولیٹی اچھی ہے اس کی رواب بہت زیادہ ہے کھلے سنگھ میں ہیں اور سنگھ میں ڈرل کری بھی ہے کیا ویٹ ہے اس کا 55 to 60 kg 55 to 60 kg لائی بیٹ فریش چھے دانت پہ ہے اور کیا پرائز ہے اس کا آسنگ اس کا پرائز اچھا یہ ایک کا پرسنل رہیں گا پرسنل رکھنے کی بھی کچھ وجہ رہ رہی جیسے لاس ٹائم میں بہت شاندار اور بہت قولیٹی والی بکرے بٹلایا اور ویٹ کے لئے بھی یعنی اونر بور رہے ہیں کہ کوئی آئیں گے اگر تو چیک کر آکے بٹلا دیں گے اس کے باوجود بھی لوگ کمنٹس کرتے ہیں جتنے بڑے بکرے رہتے ہیں اتنے زیادہ تیاری کیلئے محنت لگتی یہ ڈیریکلی یعنی کھیت میں یا کوئی فارمر کے پاس تیار ہو کے بکرے نہیں آ رہے ہیں جنگل کے یہاں پر پلے ہوئے ہیں گھر پر سیٹ ہو کے یہ بکرے بڑے ہوئے اور ویٹ وغیرہ دیکھئے آپ قولیٹی دیکھئے ان کی تو اس وجہ سے یہ پرسنل ہے لیکن انشاءاللہ اچھا پرائس رہیں گا جو شوخین ہیں ان کے لئے آپ لوگ کانٹیک کر کے بات کیجئے اسی طرح ہے کہ اور بہت سارے بکرے بٹلاوں گا میں آپ لوگوں کو چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریے تھنکس پر وچنگ تھنکیو